اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے انار کے بارے میں انار جو ہے ہم اپنی دوست مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں مگر ان کے فوائد نہیں جانتے ہیں تو آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو اس کے حیرت انگیز فوائد بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گے کہ قدرت نے اس انار کو بنا کر ہمارے کے لئے یہ کس قدر جو ہے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازہ ہے کہ اگر یہ ساری دنیا بھی لگی رہے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات جو میں کروں تو قدرت بھی اس کے اندر ویٹامین رکھے ہوتے ہیں ویٹامین ای رکھا وہ ہوتا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فائبر ہوتے ہیں سوڈیم ہوتا ہے اور پوٹاشیم ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات اگر میں بات کروں اور سب سے زبردست بات کروں جو اس کے اندر بلڈ پیشر کے مریضوں کے لئے ہوتا ہے تو اس میں جو پوٹاشیم ہے وہ زبردست قسم کا ہوتا ہے یعنی کہ اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو اگر کسی کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے تو وہ جو ہے انار کو استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے اور سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے تو اگر آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو اس کو لازمی استعمال کریں اور آپ کا بلڈ پیشر کافی ہاتھ کم ہو سکتا ہے یعنی کہ نیچے آسکتا ہے اگر آپ کا بلڈ پرشر بڑھا ہو رہتا ہے اور اگر دوسری بات کروں کہ جو ہے انار ہمیں کتنا کھانا چاہیے تو انار زیادہ سے زیادہ ہمیں 75 یعنی کہ 75 سے لے کے 80 گرام تک استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جو ہے اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو ظاہری سے بات ہے ہر چیز کی جسم کے اندر زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ ایکسیس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے مگر اگر یہاں پر ہم انار کی بات کریں تو انار جو ہے اس کے اندر فائبر بھی اچھی مقدار میں ہوتا ہے یگر نہیں کہ اگر کوئی دل کے مریض ہیں تو وہ اگر استعمال کرتے ہیں انار کو تو اس کے لئے بھی یہ بہت فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ ظاہری سے بات ہے جو فائبر ہے وہ ہمارے دل کے صحت کے لئے بہت ہی اچھا اور فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس سے اگر میں بات کروں کہ کدرت میں اس کے اندر ویٹامین سی اور ویٹامین ای رکھا وہ ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ویٹامین صی ہے وہ ہمارے لئے کس قدر فائدہ من ثابت ہے سب سے بڑی بات ویٹامین سی جو ہے یہ ایمنٹی میں بہت ہی ہمارے کام آتا ہے اور اس کے بعد ہیلنگ پروسس میں یہ بہت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں ویٹامین صی کے مزید بات کروں تو یہ ہمارے سکن کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ویٹامین ای جو ہے ہماری آنکھوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ویٹامین ای آپ بتائیں کہ ہماری آنکھوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی زبردست ایک ویٹامین سمجھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ویٹامین ای کی مزید تو یہ بھی ہیلنگ پروسس میں ہمارے کام آتا ہے اور اس کے انار کے بارے میں اگر اور بتایا جائے تو انار کے اندر انٹی مائکروبیل انٹی انفلیمیٹری اور انٹی پیراسیٹک پروپٹیز ہوتی ہیں تینوں کم ذکر اپنی ویڈیوز میں اکثر کرتا رہتا ہوتا ہوں تو یہ تینوں جو پروپٹیز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تو ایک زبردست بات جو ہے انٹی پیراسیٹک پروپٹیز کے حوالے سے یعنی اگر چھوٹے بچوں میں جو ہے کیڑے ان کے پیڑ میں اگر کیڑے مجود ہوں تو ان کو انار کھلایا جائے اور ان کو انار اگر بقائدگی سے استعمال کروایا جائے تو یہ جو انٹی پیراسیٹک پروپٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ جو ہے ان کو کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی اور ان کے حازمہ جو ہے درست ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں مزید بات کروں انار کی تو انار کے اندر انٹی اکسیڈنٹس جو ہیں وہ بہت ہی اچھے مقدار میں ہوتے ہیں اور بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے پولی فینال جو ہے وہ بہت ہی اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا اس طرح اگر میں مزید بات کروں اس پولی فینال جو اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے پرگنٹ جو وومن ہوتی ہیں اگر ان کے اندر ان سوچر لانا کرے کوئی کمپلیکیشن پیدا کرنے والی پرگننسی ہو تو اس کے اندر انہار بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا تو کیونکہ اس کے اندر پولی فینال ہوتے ہیں تو پولی فینال پرگنٹ جو وومن ہوتی ہیں ان کے لیے ایک اچھا انٹی اکسیڈنٹ سمجھ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انار کے اندر فلیون آئیڈز جو ہیں وہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتے ہیں یہ آرٹریٹس جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہی فائدہ من دلکار آمد ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جو میں اکثر اپنے جو ہے اکسپوزیر میں دیکھا ہے کہ جو آرٹریٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ایون گاڑی کا دروازہ تک نہیں کھول سکتے ان کو اتنی یہ پین فل جو ڈیزیز ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ مزید زیادہ انار کا استعمال کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انار کے استعمال سے آپ کے جو ہے آرٹریٹس کے بیماری کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ جو پین آپ فیل کرتے ہیں اپنی آرٹریٹس کے جو ہے ڈیزیز کے اندر تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اگر آخر میں بتاؤں کہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا شگر کے مریض ہوتے ہیں کیا وہ انار کو استعمال کر سکتے ہیں تو میرا ان کو جواب یہی ہے کہ وہ انار کو لازمی استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر جو سب سے بڑی بات گلائسیمیک انڈیکس جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور یہ ان کے لیے بہت ہی فائزہ مصابیت ہوتا ہے کیونکہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ گھنٹوں بعد لازمی کچھ نہ کچھ کھانے کے ضرورت پر شادی ہے تو اگر وہ اپنی ڈائیٹ میں انار استعمال کرتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ میں انار کوئی اہم جوز کے طور پر رکھتے ہیں تو ان کا جو ہے کافی ہاتھ تک شگر جو ہے وہ کنٹرول بھی رہ سکتی ہے اور ان کو کافی مزید فائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں تو میری ریکومنڈیشن یا جو ریسرچ ریکومنڈیشن اکثر دیتی ہیں تو یہ ڈیابیٹک جو پیشنٹ ہوتا ان کو کم سے کم پچھتر سے لے کے اسی گرام تک ایک وقت میں انار کھانا چاہتا ہوں دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں نے آپ کو انار کے بارے میں بتایا تو آپ کو بتایا کہ اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی نہ کسی کا فائدہ کر سکتی ہے